جب سے لاگ ڈان ہوا ہے تب سے لے کر آئے تک اکومت کی جانب سے پٹرولی مصنات میں نمائیہ کمی واقعہ کی گئی ہے آئیے شہریوں سے جانتے ہیں کہ اس پٹرولی مصنات کی کمی کا ان کو فائدہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے جو نیک رائے نام جاری کیے گئے ہیں اس پر عمل درمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا شہری اس زمن میں کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ہمیں تو اٹھارہ کے بیاسے لے رہے ہیں لیکن راستے میں سنیا ہے کہ وہ بھی ڈبل کر دیے جاتے ہیں کہ آئیے اکومت سے سب لوگوں کی اپیل ہے حلکہ دوگی اوام کی طرف سے کہ آپ سب لوگ اوام کو زیادہ سے زیادہ لیفت دلائیں اور اس موقع سے قریب اوام کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ دینا بھی چاہیے یہ بات یہ ہے کہ یہ سرہ سر جو ہے مجھے زیادتی ہو رہی ہے اس سے قبل میں نے ایس ڈی ایم کو تین چار مرتبہ جو پہلا ایس ڈی ایم نکل گیا یہاں سے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قرائے برائی جو ہیں مہنگے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں جائیں مجھے وہ نہیں سنتا ہے مجھے راولہ کوٹ نہیں سنتا ہے مجھے زفرہ بات نہیں سنتا ہے میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا کہ تو میں اگر تمہاری کوئی بات نہیں سنتا ہے تو میں ریزائن دیکھے گھر چلا جانے چاہیے وہ تو چلا گیا آپ یہ نیا جو ایس ڈی ایم ہے اس کو میں ملوگا پہ دو دل چار دن پہلے بھی کیا تھا مجھے وہ گھر ملا نہیں ہے دوبارہ پھر ملوگا اس کو قرائے کے بارے میں صرف قرائے نہیں ہے بلکہ یہ گاڑیوں کی پوزیش یہ ہے کہ گاڑیاں کے اندر ڈبے اور اتنے گندی گاڑیوں ہوتی ہیں کہ آدمی کو نیا ایک ڈریس بھی آیا ہے یہ پین کر جو ہے وہ بہتا رہنا پڑتا ہے یہاں پہ بدلے کر رہا پڑتا ہے یعنی ایس ڈی ایم صاحب نے جو قرائے نامہ جاری کیا ہے اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا سواریاں بھی پوری بٹھائی جاری ہیں اور دار بزار کا جو ہے وہ پہلے قرائے پچاس روپے تھا ابھی جو ہے وہ لوگ سو روپے قرائے دے رہے ہیں جبکہ ایس ڈی ایم صاحب نے یہ پینتیس روپے قرائے کیا ہے پوری سواریاں بٹھائی جاری ہیں تتہ پونی تک اور تتہ پونی کا بھی وہ ڈبل قرائے لیا جاری ہے اس ٹائم اڑائی سو روپے قرائے لیا جاری ہے جبکہ پہلے جو تھا سو روپے تھا تو کوئی جو ایس ڈی ایم ایس پیس بھی عمل درامت نہیں ہے سوشل ڈسٹینس نہیں ہے اس لئے ہم ایس ڈی ایم اجیرہ سے بلکسور ڈیپٹی کمیشنر پونچ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہیں غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ایک تو کرونا وارث کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں اور دوسرا یہ ٹرنسپورٹ مافیا نے ان کو تنگ کیا ہوا ہے قرائے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو پٹرول سستہ ہوا ہے اس کے اصحاب سے لوگوں سے قرائے لیا جائے بلکسور جو آزاد کشمیر میں یہاں کے لوگ ہیں یہ بہت مشکلات میں کہ قرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ڈبل سواری سے لے کر سنگل سواری تک یہ لوگ اٹھاتے ہیں پھر بھی یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے لہٰذا ہم حکومت سے زارش کرتے ہیں یہاں کی انتظامیہ سے اور حکومت آزاد کشمیر سے فل فور قرائےوں میں کمی کی جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل جائے پٹرول سستہ ہوا ہے اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملیا الٹرہ عوام کو جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے عوام کو کچھلا جا رہا ہے کیونکہ ڈیزل پٹرول کی قیمتیں بہت کام ہوئی ہیں اور ہم ایک سواری ڈبل قرائے دے کر ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں یا پچھر میں آتے ہیں لہذا ہمیں کوئی سولت نہیں ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی کسی طرف سے کوئی چیز ہمیں ملی نہیں ہے بلکہ الٹرہ نقصان میں جا رہے ہیں ہم لوگ غریب لوگ ہیں کرونا لگا ہوا مزدوری ہے نہیں ہے تو ہمارے بال بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں ارس طاب سے دس رپے کم کیا ہے تو انتظامیہ نے ہمیں ابھی تک کوئی قرائے نمہ جاری نہیں کیا ہے تو جب جاری کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے وہ فائدے میں ہے یا کہ نقصان میں ہے اگر نقصان میں ہے تو ہم اس کا حال کرائیں گے انتظامیہ سے کہ یہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ڈیزل بھی نہیں ملتا اور پٹرول بھی نہیں ملتا ایک دن ڈیزل شارٹ کر دیتے ہیں پمپ والے دوسرے دن اگر ساٹھ رپیہ قیمت ہے پٹرول کی تو وہ ہمیں سو رپیہ دیتے ہیں بلک کی طور پر سمگلنگ طور پر ہمیں ملتا ہے اس لیے ڈیزل بھی نہیں ہمیں ملتا ہے پٹرول بھی ایک دن وہ جان بوشکار سادش کے ساتھ ہمیں پٹرول یا ڈیزل نہیں دیتے ہیں تو دوسرے دن وہ دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں میگے دومن میں دیتے ہیں پہنچیا پہنچا پٹرول مل ہی نہیں رہا ہے مطلب باقی تو مسائل کو چھوڑے پٹرول ہی نہیں مل رہا ہے گاڑیاں کھڑی ہیں بات کھڑی کر رہے ہیں گاڑیاں بیس رپیہ فیسٹراب کم کیا ہے ایسو پیز کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں ہم کہ ایسو پیز کے ساتھ سنٹائزر ہر گاڑی میں موجود ہے ایسو پیز کے ساتھ ایک سواری بٹھاتے ہیں وہ بھی سواری پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے گاڑی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس لیے ہم لوگ قرائے ان سے ڈبل ریل لیتے ہیں ڈبل لیتے ہیں اس لیے لیتے ہیں کہ گاڑی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جس قدر پٹرولیوں مسائلات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس طرح کا قرائے ناموں پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح قرائے نامے کم نہیں کیے گے اور ٹرانسپورٹ ابھی بھی من منے قرائے وصول کر رہے ہیں اس کمی کا پٹرولیوں مسائلات کی کمی کا عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا حکومت اور انتظامیوں کو چاہیے کہ وہ جو قرائے نامہ جاری کیا گیا ہے پہلے تو اس پر نزل ثانی کی جائے اور اس کے بعد جو جاری کیا گیا قرائے نامہ ہے اس پر مکمل عمل درمد کرنے کے لیے حکومتی مشنری ایک عرکت میں آنا چاہیے تاکہ عوام کو ریف مل سکے ملوز الفکار جے کے ٹی وی حجیرہ جمع کشمیر ملوز الفکار ملوز الفکار